دوشتوں آج پیش خدمت ہے اکبر الہبادی کے چند اشار جس میں انہوں نے سرسید احمد خان کی تحریک یعنی علیگر تحریک کو اور سرسید احمد خان کی ذات کو اپنے دنس کا نشانہ بنایا مگر اسی اکبر الہبادی نے جب سرسید احمد خان کے ارادے کو دیکھا ان کے عملے پیہم کے جذبے کو دیکھا تو وہ ان کی تعریف کرنے پر بھی مجبور ہوئے لہذا دونوں طرح کے اشار پیش کیے جائیں گے ملاحظہ ہو پہلے وہ اشار جس میں انہوں نے سرسید کو اور سرسید تحریک کو اپنے دنس کا نشانہ بنایا ہے ہی یہی بہتر علیگر جا کے سید سے کہوں مجھ سے چندہ لیجئے مجھ کو مسلمہ کیجئے نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے مگر یوں ہی کہ گویا آبِ زمزم میں میں داخل ہے نظر ان کی رہی کولت کے بس علمی فوائد پر گرائیں چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھو لائے شیخ قرآن دکھاتے پھر پیسہ نہ ملا واہ کیا راہ دکھائی ہے ہمیں مرشد میں کر دیا کعبے کو گم اور کلیسہ نہ ملا رنگ چہرے کا تو کالج نے بھی رکھا قائم رنگ باطن میں مگر باپ سے بیٹا نہ ملا قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاءاللہ مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان رہے طفلے دل مہوے تلس میں رنگے کالج ہو گیا ذہن کو تپ آ گئی مذہب کو فالج ہو گیا کالج میں دھوم مچ رہی ہے پاس پاس کی اخدوں سے آ رہی ہے صدا دور دور کی کالج و اسکول و یونیورسٹی قوم بیچاری اسی میں مر گئی دلادے ہم کو بھی صاحب سے لائلٹی کا پروانہ قیامت تک رہے سید تیرے عونر کا افسانہ ابتدا کی جناب سید نے جن کے کالج کا اتنا نام ہوا انتہا یونیورسٹی پر ہوئی قوم کا کام اب تمام ہوا مگر جب اکبر الہابادی نے سرسید کے خلوص اور ان کے جذبہ عصار و عمل کو دیکھا تو وہ سرسید کے سرسید احمد خان کی تعریف کرنے پر مجبور بھی ہوئی اور پھر انہوں نے لکھا واہر سید پاکیزہ گوھر کیا کہنا یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا قوم کے عشق میں یہ سوز جگر کیا کہنا ایک ہی دھن میں ہوئی عمر بسر کیا کہنا اور پھر آگے لکھتے ہیں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا نہ پوچھو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر